بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شرکت کی مجال نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفت توحید کا مظہر اتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص ہے اللہ رب کریم نے جو محاسن جمال کمال اور صفات اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں ان میں آپ علیہ السلام کا بھی کوئی شریک نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے ایک ایسے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں کہ خلق میں کوئی آپ کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال آپ علیہ السلام کا چہرہ انور جس کے بارے میں اللہ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا بار بار اپنے چہرہ انور کا اوپر اٹھانا اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا ہے اللہ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ ہماری شان کے مطابق ہماری نگاہوں میں ہیں حضرت امام بوسری رحمت اللہ تعالی نے اسی بات کو اپنے شیر میں قصیدہ بردہ شریف میں کچھ یوں بیان کیا مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ یعنی آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عیب سے منزہ ہیں مصفہ ہیں مزکہ ہیں پاک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن میں حضور علیہ السلام کی صفات میں کوئی اور مخلوقات میں آپ علیہ السلام کا شریک ٹھہرایا جائے فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک وہ غیر منقسم ہے یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل ہو جائے اس کل کائنات کا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات ہے یاد رکھئے جس طرح اللہ تبارک وآلہ کی توحید میں شرک کفر ہے حرام ہے اور اللہ تبارک وآلہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اب شرک فی النبوت جس کی صورت یوں ہو کہ کوئی نعوذ باللہ ہی منزالک آپ علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کر بیٹھے یا آپ علیہ السلام کی رسالت میں خود کو شریک ٹھرائے جس طرح مسلمہ کا زاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ جب اپنا خط روانہ کیا تو اس نے کہا اس نے اپنا نام پہلے لکھا خود کو رسول اللہ لکھا حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار نہیں کیا اور آگے وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ہی منزالک بے شک کار نبوت میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک بنا دیا گیا ہے حضور علیہ السلام نے جب مسلمہ کا زاب کو خط روانہ کیا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الہ مسلمت القذاب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کا زاب کی طرف اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقید ختم نبوت کے بعد نعوذ باللہ ہی منزالک جو شخص دعوی نبوت کرتا ہے دراصل وہ شرک فی نبوت کا اظہار کرتا ہے جو بالاجماع کفر ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے حضرت امام بوسری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات مبارک میں اپنی صفات مبارکہ میں اللہ کے ایسے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسے محاسن اور خوبیوں سے نوازا ہے کہ مخلوقات میں کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اسی لئے آپ فرماتے ہیں کہ منزہن عن شریکن فی محاسن ہی کہ آپ علیہ السلام اپنے محاسن جمیلہ میں اس عیب سے پاک ہیں کہ نعوذ باللہ ان محاسن میں کوئی آپ علیہ السلام کا شریک ٹھرائے جائے اور پھر اشارت فرماتے ہیں فجوہر الحسن فیہی غیر منقسمی اور آپ علیہ السلام کے حسن مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک میں نہ صرف یہ کہ کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا بلکہ یہ کہ یہ ہمیشہ غیر منقسم ہے کہ اس میں کوئی اور حضور علیہ السلام کا ہمسر اور مد مقابل برابر نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا دیدار اور رویت کا شرف عطا فرمائے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا وَأَحْسَنْ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلْ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل میری نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کبھی کسی مانے نہیں جنا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ قَمَا تَشَاءُ آپ علیہ السلام ہر عیب سے اس طرح پا پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی اور چاہت کے مطابق تخلیق فرمایا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاصن اور خصائص صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں کبھی بھی ان صفات خصائص اور محاصن میں کسی اور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بے عدبی سے ہمیشہ اجتناب کیجئے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکونا احبہ الی میں والدہی وولدہی ونناسی اجمعین یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اس کی اولاد اور کائنات کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ترین ہو جاؤں اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات و صفات کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہم صلی علیہ سیدینا محمد محبوب ترینل نبی الامی نبی الامی